اسلام علیکم دوستو فضائل عمال حصائق حکایت صحابہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قصہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کے پاک نام پر آج مسلمانوں کو فقر رہے اور جن کے جوشے ایمانی سے آج سے چودہ سو سال بعد تک کافروں کے دل میں خوف ہے اسلام لانے سے قبل مسلمان کے مقابلے میں اور تقلیف پہنچانے میں بھی ممتاز تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ رہتے تھے ایک روز کفار نے مشورے کی کمیٹی قائم کی کہ کوئی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے عمر نے کہا کہ میں کروں گا لوگوں نے کہا کہ بے شک تم ہی کر سکتے ہو عمر رضی اللہ عنہ تعلوار لٹکائے ہوئے اٹھے اور چل دئے اسی فکر میں جا رہے تھے کہ ایک صاحب قبیلہ زہرہ کے جن کا نام حضرت سعید بن ابی وقیاس رضی اللہ عنہ ہے اور بعضوں نے اور صاحب لکھے ہیں ملے انہوں نے پوچھا عمر رضی اللہ عنہ کہا جا رہے ہو کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے فکر میں ہو نعوذ بللہ سعاد نے کہا کہ بنو حاشیم اور بنو زہرہ اور بنو عبد مناف سے کیسے مطمئن ہو گئے وہ تم کو بدلے میں قتل کر دیں گے اس جواب پر بگڑ گئے اور کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے تو بھی بیدین یعنی مسلمان ہو گیا لا پہلے تجھے کو نمٹا دو یہ کہہ کر تلوار سوت لی اور حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے بھی یہ کہہ کر کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں تلوار سبھال لی دونوں طرف سے تلوار چلنے کو تھی کہ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے کہا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے تیرے بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں یہ سننا تھا کہ گھسے سے بھر گئے اور سیدھے بہن کے گھر گئے وہاں حضرت خباب رضی اللہ عنہ جن کا ذکر نمبر چھے پر گزرا کیوارڈ بند کیے ہوئے دونوں میاں بیوی کو قرآن شریف پڑا رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیوارڈ کھلوائے ان کی آواز سے حضرت خباب رضی اللہ عنہ تو جلدی سے اندر چھپ گئے اور وہ صحیفہ بھی جلدی میں باہر ہی رہے گا جس پر آیتیں قرآنی لکھی ہوئی تھی ہم شیرانے کوارڈ کھولے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس کو بہن کے سر پر مارا جس سے سر سے خون بہنے لگا اور کہا کہ اپنے جان کی دشمن تو بھی بددین ہو گئی اس کے بعد گھر میں آئے اور پوچھا کہ کیا کر رہے تھے اور یہ آواز کس کی تھی بہنوئی نے کہا کہ باتشیت کر رہے تھے کہنے لگے کیا تم نے اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا بہنوئی نے کہا کہ اگر دوسرا دین حق ہو تب یہ سننا تھا کہ ان کی داڑی پکڑ کر کھیچی اور بے تہاشا توٹ پڑے اور زمین پر گرا کر خوب مارا بہن نے چھوڑانی کی کوشش کی تو ان کے موپر ایک زور سے ایک تماشا مارا کی خون نکل آیا وہ بھی آخر عمر ہی کی بہن تھی کہنے لگی کہ عمر ہم کو اس وجہ سے مارا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے بے شک ہم مسلمان ہو گئے جو تُس سے ہو سکے تُو کر لے اس کے بعد حضرت عمر کی نگاہ اس صحیح پر پڑی جو جلدی میں باہر ہی رہ گیا تھا اور گھسے کا جوج بھی اس مارپیٹ سے کم ہو گیا تھا بہن کے اس طرح سے خون میں بھر جانے سے شرم سی آ رہی تھی کہنے لگے کہ اچھا مجھے دکھلاؤ یہ کیا ہے بہن نے کہا کہ تُو ناپاک ہے اور اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتے ہر چند اسرار کیا مگر وہ بے وضو اور گسل کے دینے کو تیار نہ ہوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گسل کیا اور اس کو لے کر پڑھا اس میں سور تاہہ لکھی ہوئی تھی اس کو پڑھنا شروع کیا اور انی ان اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم اس صلاة تل ذکری تک پڑھا تھا کہ حالت ہی بدل گئی کہنے لگے کہ اچھا مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو یہ الفاظ سن کر حضرت خباب اندر سے نکلے اور کہا کہ اے عمر تمہیں خوشکبری دیتا ہوں کل شب پنچ شمبہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی یا اللہ عمر یا ابو جہل میں جو تجھے زیادہ پسند ہو اس سے اسلام کو قوت عطا فرما یہ دونوں قوت میں مشہور تھے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جمعہ کی صبح کو مسلمان ہوئے ان کا مسلمان ہونا تھا کہ کفار کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے مگر پھر بھی یہ نہایت مقتصر جماعت تھی اور وہ سارا مکہ بلکہ سارا عرب اس لیے اور بھی جوش پیدا ہوا اور جلسے کر کے مشہورے کر کے ان حضرات کو ناپیت کرنے کی کوشش ہوتی تھی اور ترہ ترہ کی تدبیر کی جاتی تھی تاہم اتنا ضرور ہوا کہ مسلمان مکہ کی مسجد میں نماز پڑھنے لگے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی اور ان کی خلافت رحمت تھی ویڈے پسند آئے تو ویڈے کو لائک کریں اور آئیسے ویڈے دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جزاک اللہ خیر